بسم اللہ الرحمن السلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں پی ایف کالی سرگوڈا کا اڈبیشن فارم ہم کو فل کیسے کرنا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو آج ہم بتائیں گے کہ آپ کو اسے فل کیسے کرنا ہے اور اٹیمپٹیشن کروان سے کرنے ہیں اور کون کون سے چیزیں اس کے ساتھ لگانا تو چلیے دوستو چرو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رول نمبر والا جو بڑا پورشن دیا گیا ہے اس کو آپ نے فل نہیں کرنا وہ نیچے لکھ دیا گیا کہ یہ آفیس یوز کے لئے نمبر دو پہ نیچے جو فل کرنے کے لئے ہے کینی ڈیٹس کے لئے وہ یہ ہے کہ جو کینی ڈیٹس ہے وہ اپنا نام لکھے بلوک لیٹرز میں نام لکھنا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کی ڈیٹ آف برث دے دی گئے آپ کی جو ڈیٹ آف برث ہے تقریباً ون اپریل تک آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ ساٹھے تیرہ سال ہوئی چاہیے ون اپریل آف ٹو تھاوزن ٹوئنٹی ٹو اور کلاس سٹڈنگ یا آپ سیونتھ میں سٹڈی کر رہے ہوں یا آپ ایرتھ میں ہوں ایرتھ یا سیونتھ جو مرضی آپ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں میڈیم آف انسٹرکشن جو مرضی میڈیم آپ چوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں انگلیش میڈیم اور اردو میڈیم نیم آف سکول بھی کمپلیٹ ایڈریس آپ نے سکول کا کمپلیٹ ایڈریس لکھیں جو آپ کے سکول کا ایڈریس ہے اور نیم آف پریویس سکول ایف اینی اور آپ کا جو پیچھے والا سکول تھا اس کا بھی آپ نے ایڈریس لکھنا ہے پھر آپ نے اپنا فادر نیم لکھنا ہے اگر فادر نہیں ہے تو آگے گارڈین نیم دیا ہوئے کہ آپ کو جو آپ کے چچا وغیرہ یا مامو وغیرہ پال پال پوسٹ رہے ہیں تو ان کا نام لکھیں گے پھر آپ نے اپنی ریلیجین لکھ لی ہیں کہ آپ مسلم ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں پھر سیٹی اینڈ پروینس آف ڈومی سیل کہ آپ کا جہاں سے ڈومی سیل بنا ہوا ہے اگر نہیں بنا تو جہاں سے آپ نے بنوانا ہے وہ آپ سیٹی لکھیں گے اور ساتھ میں اگر آپ پنجاب میں پہ جاتے ہیں تو پنجاب لکھیں جس صوبے میں آپ رہتے ہیں وہ لکھیں اور اپنا شہر لکھیں تاکہ آپ نے ڈومی سیل تو وہیں ہی اپنے شہر سے بنوانا ہے اور پرماننٹ ہوم ڈاؤن سیٹی اپنا جو ٹاؤن ہے وہ فٹ کریں کہ آپ جہاں رہتے ہیں پرماننٹلی جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں جہاں پر آپ کے دو اجداد رہتے تھے وہ والا لکھیں پھر آپ کا فادر یا گارڈین اکوپیشن آپ کے والد کیا کرتے ہیں اگر والد نہیں گارڈین ہیں چچا بغیرہ ہیں تو جو وہ کرتے ہیں ان کا کام لکھیں اور نمبر تھرٹین پہ ہے کہ ان میں سے آپ نے ایک کو چوٹ کرنا ہے کہ کیا آپ کے والد یا گارڈین ان میں سے کسی ایک پوسٹ پر منظم ہیں کہ نہیں اب آپ کو اگر آپ کے والد آرمی میں ہیں تو آپ آرمی پر ٹک لگا دیں اگر نیوی میں ہیں پی ایف میں ہیں اگر گورنمنٹس سرمیٹ ہیں اگر آپ ان سب میں سے نہیں ہیں تو آپ سیویلین تو لازمی ہیں پھر سیویلین پر ٹک لگائیں اگر آپ آرمی نیوی یا ائر فورس میں سے ہیں یا سرونگ یا ائر فورس میں سے ہیں تو آپ نے یہ نیچے دے گئے یہ فارم کو بھی فل کرنا ہوگا کہ رینک جو اپوائنمنٹ ٹائپ آف بزنس آپ کے والد کا رینک کیا ہے پرینزرڈ یونٹ سٹیشن کونسی ہے اور ڈپارٹمنٹ فیم چوب ڈپارٹمنٹ کونسا ہے ریپلائیمنٹ ہے اب وہ ڈیٹائرڈ ہو گئے ہیں تو وہ کونسی جوب کر رہے ہیں اب نیچے آگیا ہے آپ کے فادر گائیدین کا پوسٹر اڈریس آپ نے اپنے سکول کا اڈریس ایدھر نہیں لکھنا فادر کا اڈریس اپنے ہوم کا اڈریس لکھیں تاکہ جلد آپ کو رول نمبر سلپ مل جائے ایسے اڈریس لکھیں جلدی آپ کو رول نمبر سلپ وغیرہ مل جائے اور نیکسٹ ہے پی ٹی سی آل ٹیلی فون نمبر اگر آپ کے پاس پی ٹی سی آل ٹیلی فون نمبر ہے تو اپنا کورڈ کے ساتھ لکھ دیں اگر نہیں ہی ہے تو اپنے مومبائل نمبر جو آپ یوز کرتے ہیں ٹیلی نورکوز جو بھی آپ کے علاقے میں اچھا نیٹورک رکھاتا ہے وہ نمبر آپ ادھر دو نمبر دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی میسج کال وغیرہ آئے تو آپ تک جلدی پہنچیں پھر آپ نے لکھنا ہے فادر گارڈین پرمنٹ ہوم اڈریس اپنا جو ہوم اڈریس ہے وہ ایڈ کریں اور پھر اس کے بعد جو ٹیلی فون نمبر جو مرضی لکھ دیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اچھا رزالٹ دینے والے جن کے اچھے سینگنل آتے ہیں وہ لکھیں تاکہ وہ کال کریں تو آپ کی کال آپ ان کی کال سن سکیں نیکسٹ ہے آپ نے اپنا جو سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے سنٹر کس سنٹر میں پیپر جا کے دینے ہیں تو آپ جس سنٹر کے نزدیگ ہیں آپ اسی سنٹر کو چوز کریں چاہے وہ گلگت ہے گوادر، ہیدراباد، کراچی، لاہور میرے نزدیگ لہور ہے تو میں لہور کو چوز کروں گا اب نیکسٹ ہے ایڈوکیشنل سرٹیفکیٹ تو ایڈوکیشنل سرٹیفکیٹ کسی بھی پرینسپل یا ہیڈ ماسٹر سے آپ کروا سکتے ہیں وہ ہیڈ ماسٹر یا پرینسپل چاہے پرائیویٹ سکول کا ہو یا کسی گورنمنٹ سکول کا ہو تو سب سے پہلے نیم آف سٹوڈنٹ یہ وہ پرینسپل ہی لکھیں گے پھر آپ کس کلاس میں سٹڈی کر رہے ہیں پھر آپ کی جو سکول کو جوائنگ ڈیٹ ہے وہ پھر میڈیم آف سٹریکشن کون سا میڈیم میں آپ پار رہے ہیں انگلش یا اردو ہے پھر ڈیٹ آف برث ان کالج ریکارڈ کہ آپ کے سکول میں جو آپ کی ڈیٹ آف برث ریکارڈ کی گئی ہے وہ کیا ہے پہلے انسوں میں ہے اور پھر انگلش میں ہے اور اس کے بعد ہے پرینسپل ہیڈ ماسٹر آفیس ٹیمپ پرینسپل کی آفیس ٹیمپ لگے گی پھر دوسری طرف سگنیچر ہوں گے پرینسپل یا ہیڈ ماسٹر کے نیچے پرینسپل صاحب ڈیٹ لکھ دیں گے اور سکول کالج فون نمبر نیچے فون نمبر بھی سر کو لکھنا ہوگا یہ سارا کسی بھی پرینسپل سے چاہے وہ پرائیویٹ سکول کے پرینسپل یا ایڈ ماسٹر ہوں چاہے گورنمنٹ کے ہوں ان سے آپ نے یہ سارا فارم فیل کروانا ہے آپ نے یہ سارا فارم فیل کروا کے جب آپ نے فی جمع کروانی ہے فی آپ کی ڈرافٹ کے ذریعے جمع ہوگی بینک ڈرافٹ کے ذریعے تو آپ نے میں نے پہلے بھی آپ کو طریقہ اپنی ایک علیدہ ویڈیو میں بتا دیا ہوا ہے کہ پی اف کالج سرگودہ کی فی کیسے جمع کروانی تو نیچے یہ لکھ بھی دیا گیا ہے کہ بینک ڈرافٹ پی آرڈر نمبر امانٹ روپیس اور ڈیٹ کہ آپ کا جو بینک ڈرافٹ نمبر ہے آپ نے جو ڈرافٹ کیا اس کا نمبر کیا ادھر آپ نے نمبر ایڈ کرنا ہے پھر آپ نے کتنے کیے پیسے آپ نے کتنے سینڈ کیے اور پھر ڈیٹ لکھنی کہ کب سینڈ کیے اب دوسری چیزیں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کیا کیا آپ نے ساتھ سٹیچ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی چیز غلط ہو ہی ہے آپ کے فارم میں تو ہم نے آپ کا فارم جو ہے وہ واپس بھیج دینا ہے کسی بھی سٹیچ سے آپ کو کینسل کیا جا سکتے ہیں سترہ سبتمبر دوزر اکیس فارم کی لاسٹ دے دیں سترہ سبتمبر دوزر اکیس تک آپ ریجسٹرڈ میل کے ذریعے یا کوریئر سروس کے ذریعے آپ پی اف کال سرگودہ اڈبیشن چیکشن پی اف کال سرگودہ کو فارم فیل کر کے بیج سکتے ہیں اب آپ کی جو فیز ہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کی فیز پندرہ سو روپے ہے اور باہر سے اپلائی کرنے والے کی فیز پچیس سو روپے ہوگی تو یہ سارا مادرہ ہو گیا اب آگے آپ کو چار جو ہیں پاسپورٹ سائز اس لیٹسٹ فوٹو نہیں کھچوا کر ساتھ لگانی ہوگی ایک فرانٹ پیج پہ لگائیں اور باقی تین کو ایڈوکیشن سرٹیفیکیٹ کے ساتھ سٹیپل کرنے اور جو فرانٹ پیج پہ لگائیں وہ بھی سٹیپل کے ساتھ لگائیں گم یوز نہیں کرنی پھر آپ نے ایک اٹیسٹن فوٹو کاپی جو آپ کے بے فارم کی ہے وہ آپ نے ساتھ لگوا دینی ہے جو ریکن نادرہ سے آپ کوئی شوٹ کی گئی ہے جو کہ آپ نے نادرہ سے بنوائی پھر آپ نے جو اپنی ایڈریس سلیپس ہیں ان کو فل کرنا ہے اب اس فارم کے نیچے سگنیچر آف فادر فادر کے سگنیچر ہیں تو آپ فادر کے سگنیچر کریں گے اور پھر نیچے ڈیٹ ہے ڈیٹ لکھیں گے ڈیٹ لکھنے کے بعد ساتھ میں سگنیچر آف کینیڈیٹ ہے تو یہ سارے سگنیچر کر کے یہ ایڈوکیشن سرٹیفیکیٹ کلیر ہو جائے گا نیکس ہے سلیپس ایڈریس دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کی ایڈیٹر فرمائٹکس کو سبسکرائب کر دیتا کہ ایسی اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے ایڈریس سلیپس ساری ایک جیسی ہیں آپ کو بتا دوں کہ ادھر لکھا ہے ایڈیٹر میل کوریر سربس آپ نے سب سے پہلے جو آپ کا رول نمبر ہے وہ کالیج والے اوپر لکھیں گے آپ نے بس اپنا نام لکھنا ہے اپنے والد کا نام لکھنا ہے پھر کمپلیٹ پوسٹ ایڈریس لکھنا ہے جو کہ پوسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے آپ کا جو بھی آپ کو وہ سینڈ کریں آپ کا رول نمبر سلیپ وغیرہ آپ کا ٹیلی فون نمبر اور موبائل فون نمبر ضروری عدیت جو بتا دوں کہ آپ نے یہ جو ساری ایڈریس سلیپ فیل کرنی ہے یہ ساری بولڈ لیٹر کی ہونی چاہیے اور جو آپ نے ساتھ بے فارم اور چار فور ٹو اٹیچ کرنی ہے وہ اٹیمٹ ہوئی نہیں چاہیے اٹیسٹڈ ہوئی نہیں چاہیے جو چار فور ٹو ہیں وہ بیک سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے اور جو بے فارم ہے وہ نیچے اٹیسٹڈ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے کسی بھی ایڈر ماسٹر سے یا سکسٹین گریڈ آپ ٹیچر سے آپ یہ اٹیسٹیشن کروا سکتے ہیں آپ نے اٹیسٹیشن کروا کر یہ سارا فارم مکمل کر آپ کو حبیب بینک لیمیٹن میں جانا ہے وہ اتر آپ ان کو کہیں کہ پی اے اف کالیس رگودا کے نام ایک ڈرافٹ بنوانا ہے پندرہ سو روپے کا پرنسپل پی اے اف کالیس رگودا کے نام ڈرافٹ بنوائیں اور ڈرافٹ سینڈ کر دیں ڈرافٹ بینک والوں کو دے کر آپ کا جو بینک ڈرافٹ نمبر ہے وہ آپ اتر فارم میں پوٹ کریں اماؤنٹ لکھیں ڈیٹ لکھیں آپ کا فارم کمپلیٹ ہو جائے گا اور کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اسے ایڈمیشن پی ایف کالی سرگودہ کو سینڈ کر دی